پیلی بھیج سے مرادبات پہنچے سلسلہ حضرت شہجی میاں رحمت اللہ علیہ کے سید سرطاج میاں نصیری کا مرادبات کے دلی روڈ محلہ حلسن گنج میں ان کے مرید و دوارہ گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ پیلی بھیج شریف حضرت شہجی میاں رحمت اللہ علیہ صوفی سلسلے کے حضرت سید نصیر میاں رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور ان کے صاحب زادے حضرت سرطاج میاں نصیری کسی پریچے کے موتاج نہیں ہیں پورے دیش میں ان کے لاکھوں کی سنکھیا میں چانے والے موجود ہیں اور جو وہ اپنے مریدوں کا حال چال جاننے کے لیے جس روڈ سے گزرتے ہیں اس رہا میں ان کے چانے والوں دوارہ ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے منگلوار کی دیش شام حضرت سید سرطاج میاں نصیری دلی روڈ کے محلہ حلسن گنج پہنچے تو ان کے مریدوں دوارہ گرمجوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا سب سے پہلے وزاکر حسین ٹھیکے دار کے یہاں پہنچے جہاں انہوں نے شجرہ نصیری پڑا اور اس کے بعد ملک میں امن کی دعا گیا دیش شام بعد نماز مغرب حلقہ شریف پڑا گیا اور بعد نماز عشاء محفل سماء اور ناتیہ محفل کے دوران ذکر رسول کیا گیا ملک میں امن و امان کی دعا کرائے گئی تو وہیں بدوار کی صبح حضرت سید سرطاج میاں نصیری محلہ حلسن گنج میں اپنے مریدوں کے ہاں پہنچے اور سبھی کے دوران ان کا سفاغت کیا گیا اس دوران قلم کی سپاہی شکیل احمد دوارہ اپنے پریوار کے ساتھ نصیری سلسلے کی چادر کو تھام لیا گیا اور میاں حضور سید سرطاج میاں کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا گیا اس دوران میاں حضور حضرت سید سرطاج میاں نے دعا کیا اور نماز کی پاوندی پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ہم سب امت محمدیاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے نبی نے یہی حکم دیا ہے کہ نماز پاوندی سے پڑھی جائے اپنے بڑوں کی خدمات اور اپنے چھوٹوں سے محبت سے پیش آیا جائے کمزور اور مذکنوں کی مدد کریں ہمیشہ بزرگوں کی پناہ میں رہیں اللہ ہم سب کا نگہبان ہے اور وہی ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہے نیک نیت ضروری ہے رزق اور روزی اللہ دینے والا ہے رزق اور روزی کی بلکل فکر نہ کریں اللہ کی عبادت کرتے رہیں جب میں کوئی بلاوا دیں گے کسی گا یہ تو نمدر ہے نمدر نصیری جو کھایا آیا وہ سرطار امام علی مقام کا ہی سرطہ کھایا ہے اللہ اللہ تو معلوم ہوا کہ ہمارے دوزیوں نے جو ہمیں درس دیا ہے اس درس کو یاد رکھیں اس سبق کو یاد رکھیں گے اللہ حبر سیدنا سرطار بغداد رضی اللہ حدیٰ علیہ روح کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے میں اپنے والد مدرم کے ساتھ جایا تھا سن دوہزار پارہ میں تو آپ کی بارگاہ میں لکھا ہے اس اگر یہ واصل معبود ہے جج جگہ دیکھو وہی موجود ہے اللہ حبر تو موجود ہے جب یہ ہوں گے جب شیئر کی محبت ہوگی اور جس کے سینے میں شیئر کی محبت ہوئے گی وہی سرطہ مستقید کر ہوگا وہی پریزدار ہوگا اللہ حبر وہی اتقا پریزدار والا ہوگا تو معلوم ہوا کہ سیدنا ستاق خطبہ بن بھید حضور حاجی شاہی محمد شیر جیان رضی اللہ تعالیٰ لہم کوئی محتاج تعرف نہیں ہے تمام آرم جانتا ہے یہ وہ سیدنا ستاقار خطبہ پری بھید ہے جن کو چار جگہ سے بلایت کا درجہ حاصل ہو ہے اور جس اللہ کے ولی کو چار جگہ سے بلایت کا درجہ تا ہو وہ کتنا بڑا خطبہ افضار ہوگا اللہ حبر یہ وہ سیدنا ستاقار خطبہ پری بھید ہے جن تھی بارگاہ میں انسان تو انسان جننات آتے تھے اب ہوئیز و برکات حاصل کیا کرتے تھے بڑے بڑے علماء اکرام اور امیروں قبیر آتے تھے اللہ حبر اپنے وقف پر بادشاہ ہوتے تھے مگر ستاقار شادی میاں کی بادا میں آنکھا چھوکا کرتے تھے جو خرصمہ کرتے تھے حاضری لگایا کرتے تھے نباب رامپور آئے بادا ہے ستاقار شادی میاں میں اور انہوں نے حاضری لگانے کے بعد چاہا لوگوں سے چھوائے ہوئی کی کوئی ترامہ سناو تو کچھ لوگ مسکرانے اور ہسنے لگے کہا کہ آپ تو نباب رامپور ہیں یہ بتائیے آپ کے گھر میں کچھ چیز کی کمی ہے کہ میرے گھر میں تو دولت و سروبت بھی ہے نوکر چاکر بھی ہے اور ریل بھی ہے آج کی دو جبیں گھڑے مہرامپور پر اسٹیشن پر اللہ حبر تو لوگوں نے کہا کہ آپ دو منٹ ہوئے ہیں ستاقار شادی میاں کی بارکاں میں حاضر تھے اور دونوں آج اس طریقے سے اڑھائے ہوئے تھے یہ بتائیے آپ کہ ہم آمد میں آئے ہیں افتداد کا اتحاج یہ کچھ کلمہ اکرام پڑا گیا ہے مولا کریم یہ شیدی نے یہ دوام پیچ کیا گیا ہے کہ جو کوئی اردان سے اہمان غضبیاں ہوگئیں اس کو مارک کرنا گئے ہم سب کی جانب سے عیسائے رخانہ کی جانب سے بارکاں اکرس میں خوبی مغبور کرنا خلاق العالمی اس کا سباب نکی کریم سرور کائنات صل اللہ علیہ وسلم آمین تمام انبیاء علیہ السلام سرطان کے تمام صحابہ اکرام قوی تعلیم رسوان وزار اعلیت جوئین کی بارکاہ ہمیں نزل کرتے ہیں خوبی مغبور کرنا سرطان کے عزوالی مداہرات کی بارکاہ ہمیں نزل کرتے ہیں مولا خوبی مغبور کرنا اللہ علیہ وسلم خصوص بالخصوص سیدنا سرطان مولا علی سیدنا سرطان حضرت امام حسین حضرت امام حسین سیدت شہدہ کربلا آسین اللہ علیہ وسلم آمین سوچی قیش و خدا سوالہین کی بارکاہ ہمیں نزل کرتے ہیں خوبی مغبور کرنا مولا کریس و سباق سیدنا سرطان مرکیرام مرمیرہ شیخ عبدالفالدیلانی خوبی مغبور کرنا آمین آپ کے مشیق رامین آپ کے والدین کے بھی غین آپ کے تمام بلاقائد خاندان آپ کے مدین میں حقین و توصلی کی بارکاہ ہمیں نزل کرتے ہیں خوبی مغبور کرنا مولا کریس و سباق سیدنا سرطان فاجہ فاجدان حضور سے جری فاجہ اخری نبا سیدنا سرطان صاحب رفاق پر یری سیدنا سرطان نظام الدین اولکیہ سیدنا سرطان فاجہ خود دین وقتیار رضی اللہ تعالی جمعی کی بارکاہ ہمیں نزل کرتے ہیں خوبی مغبور کرنا